جی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کی طرح بلوستان میں بھی جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں وہ بڑے جوش خروش سے جاری ہیں اور چودہ اگست کو کوئٹہ سمیت بلوستان کے جو دیگر عزلہ ہے اس میں چودہ اگست کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہے اور تمام زلوں کے جو زلی اٹھ کوارٹر ہے اس پر پرچم کشائی ہوں گے اور اس کے علاوہ مختلف تقریب ہوں گے سکولوں میں مختلف تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ہر زلی کے جو ڈپٹک کمیشنر ہے یا ہر ڈیویجن کے جو کمیشنر ہے وہ بقائدگی کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے اگر ہم بات کریں گے تو کوئٹہ سمیت بلوستان کی جو دیگر عزلہ ہے اس پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور حکومت بلوستان نے کہا ہے کہ جتنے لوگ ہے بلوستان کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو جشن آزادی کی خوشیاں ہیں اس میں برپور شرکت کریں گے اور اس مقصد کے لیے جو جو سولت حکومت کی جانب سے عوام کو فراہم کی جا سکتی ہے وہ فراہم کریں گے اور اس سلسلے میں خود وزیرالہ بلوستان میر سرفراز بکٹی نے بھی کہا ہے کہ اس بار جو چودہ آگست ہے وہ اس کو انتہائی جوش خروش اور جذبے کے ساتھ بنائیں گے اور اسی مقصد کے لیے بلوستان کے اگر ہم بات کریں گے کوئٹہ کی بات کریں گے تو کوئٹہ میں جو چودہ آگست کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہوگا وہ تیرہ آگست تھا اور چودہ آگست کی درمیانی شب جو ہے کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں آتش بازی کا ایک مقابلہ ہوگا ایک مظاہرہ ہوگا جس میں مختلف فنکار جو ہے وہ آئیں گے اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے وہ نغمے گائیں گے ملی نغمے قومی طرح نہ بھی پیش کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے ایوب اسٹیڈیم اور آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو انتہائی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو محفوظ بنا دیا گیا پولیس کے ساتھ ساتھ ایف سی الکار بھی مختلف مقامات پر تائنات کر دیا گئے تاکہ جو جشنیازی کے تقریبات ہے خاص کر کوئٹہ کا جو ریڈ زون ہے اس پہ بڑے آسانی کے ساتھ اور لوگوں کو بغیر کسی تکلیب کے وہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور تاہم جو بقاعدہ آغاز ہوگا تقریبات کا وہ چودہ آگست کو کوئٹہ میں بلوستان اسمبلی میں ایک بڑا تقریب کا انعقاد کیا جائے گا بلوستان اسمبلی کے آہاتے میں جس میں وزرالہ بلوستان میر سرفراز بکٹی بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے اس کے علاوہ جو صوبائی حضر ہے جو ارکان اسمبلی ہے اور اس کے علاوہ جو متبرین ہے اس شہر کے یا اس صوبے کے قبائلی متبرین ہے مختلف تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس موقع پر نہ صرف قومی پرچم کشائی ہوگی بلکہ جو بچے ہوں گے مختلف سکولوں کے وہ قومی طرحانے اور قومی ملی نغمے پیش کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے بلوستان آئی کوٹ کی تو بلوستان آئی کوٹ کی امارت کو بھی بڑے سلیکے سے سجایا گیا ہے بلوستان اسمبلی کے ساتھ بلوستان آئی کوٹ اور دیگر جو امارتیں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری اس پہ روشنیاں اور بلب وغیرہ لگا دیئے گئے ہیں اور کیونکہ جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں وہ بلوستان اسمبلی کے ساتھ ساتھ بلوستان آئی کوٹ میں بھی ایک بڑے تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں بلوستان آئی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہے محمد اشم خان کاکڑ صاحب جو ہے وہ باقاعدہ چودہ آگست کو صبح نو بجے پر چمکشائی کریں گے اور اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں بلوستان آئی کوٹ کے جو ججز ہے یا سیشن کوٹ کے ججز ہے اس کے علاوہ جو اکلا ہے اور دیگر جو لوگ ہیں اس میں اور بلوستان آئی کوٹ کے جو ملازمین ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے چودہ آگست کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں مختلف تنظیمیں ہیں اور عام لوگ ہیں تو وہ بھی چودہ آگست کی صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے جلوس بڑے جلوس نکالیں گے اور یہ کوٹہ شہر کے جو مرکزی علاقہ ہے جس میں زرغون روڈ ہے جس میں جنار روڈ ہے جس میں لیاقت بازار ہے اور آس پاس کیجئے دوگر سڑکیں اس پر یہ ریالیاں آئیں گی جلوس آئیں گے ترانے ہوں گے کومی ملی نغمے ہوں گے اور ڈول کے تاپ پر رکس ہوگا اس کے علاوہ مختلف پروگرام منقض کیا جائیں گے اور چودہ آگست کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جو شو خروش سے منانے کے لیے اس وقت بھی کوٹہ کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے سٹالز لنگے ہیں جس میں بڑے بیار ہے بچی بیار ہے اور وہ بیجز بھی خرید رہے ہیں جنڈے بھی خرید رہے ہیں اس کے علاوہ شرس بھی خرید رہے ہیں جس میں پاکستان کا جنڈا ہے لگا ہوا ہے اور بڑے کے ساتھ بچے بھی بڑے خوش ہیں اور چودہ آگست کی تیارین کی سلسلے میں کیونکہ چودہ آگست کو بلوستان سمیت کوئٹہ سمیت بلوستان کے زیادہ تر جو سرکاری ادارے ہوں گے بالخصوص تعلیمی ادارے ہوں گے ان میں عام تحتیل کا پہلے سے اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ وہ دن ہے جس کا بڑے بیچینی سے لوگ انتظار کرتے ہیں تاہم یہ اکثر دیکھا گیا ہے کوئٹہ شہر میں کہ جس دن چودہ آگست منایا جاتا ہے تو اس دن بعض نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پانی پینکتے ہیں اور سپریگ مارتے ہیں تو جس کی وجہ سے علاقے میں ایک بدمزگی بھی بعض اوقات بدمزگی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں اور ساتھی تلخیاں بھی بڑھ جاتی ہیں تو اس صورت میں ایسے لوگ جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں میرے خیال میں ہم ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ حضادی کا حق جو ہے ہر انسان کو آسل ہے کیونکہ اگر ہم حضادی کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے لوگوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں پلسطین کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں دگر ممالک میں جہاں لوگوں کو آزادی محسر نہیں ہے ان کو زیادہ پتا ہے ان کو زیادہ احساس ہے کہ آزادی کا مقصد کیا ہے آزادی کا مطلب کیا ہے لیکن بدقسمتی سے کوئٹا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں وہ گاڑیوں پہ سپریے کرتے ہیں گاڑیوں پہ لوگوں پہ جو مرسائیکل ہوتے ہیں اس پہ بچے سوار ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں اس پہ پانی چڑکتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس موقع پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جشن آزادی ہے چودہ آگست ہمارے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے وہ بلوستان کی ترقی کے لئے پاکستان کی سلامتی کے لئے زیادہ بہتر ثابت ہو کہ جس کے نتیجے میں جس طرح حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں مختلف علانات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لئے بہت سارے ایسے منصوبے خاص کر اگر ہم بلوستان کی بات کریں گے گوادر کی بات کریں گے تو گوادر میں چودہ آگست کو جو ایک سی پیک کے حوالے سے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ موقع ہے کہ یہ پاکستان میں دوسرا بڑا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا جس پہ باہر سے بڑے بڑے جاز اتریں گے اور وہ صرف روٹ استعمال کریں گے اور اس کے بدلے میں گوادر کے عوام کو نوکریاں ملیں گی اس علاقے میں ترقی ہوگا اس علاقے میں خوشحالی آئے گی اور ساتھ ساتھ بلوستان کا جو دیگر آزلہ ہیں دیگر علاقے چاہے بلوچ ایریا ہے چاہے پشتون ایریا ہے اس کے بھی اس پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے تو یہ وہ ایک بڑا توفہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال چودہ آگست کو جو بلوستان ہے اس کو گوادر پورٹ کی صورت میں یا سی پیک کے جو ڈیولیپمنٹ مختلف منصوبے ہیں بلوستان کے عوام کو ایک بہت بڑا توفہ ملنے والا ہے اور اس کا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ترقی ہے اس کی جو خوشحالی ہے وہ بلوستان اس کے جو سمرات ہے وہ برائے راست بلوستان کے عوام پر اس سے مرتب ہوں گے اور آئندہ کچھ سالوں میں ہم اس سے نہ صرف آروبوں روپے کما سکتے ہیں مختلف مدات میں بلکہ پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے اس میں بھی ایک اہم کردار جو ہے بلوستان کے گوادر ائرپورٹ سے ہم ادا کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج ہمارا یہ جو ویلاگ ہے وہ پسند آیا ہوگا اگلے ویلاگ تک مجھے عیبترین اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جہاں رہیں خوش رہیں